ہیلو ایوریون اسلام علیکم امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں اب درستار اور فیلحال موجود ہوں جیپٹ میں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ پیرامیٹس ہے وہ بڑا پیرامیٹس خوفو یہ خفرہ اور میرے یہ بیک شیٹ پر دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا پیرامیٹس ہے ان کے درمیان میں کھڑا ہوں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے میں جیپٹ کا ویزا میں نے حاصل کیا سعودی کامے پہ پہلے میں نے بہت کوشش کی ہے کہ ویزا مل جائے میں ایم بیرسی میں بھی گیا تھا ریاض جو ایم بیرسی ہے اس میں گیا تھا تو وہاں پہ اپروول کا مسئلہ تھا اپروول کے لیے میرے پیپر تو رکھ لیے گے تو ابھی اپروول نہیں آئی تھی تو میں نے پہلے سے ہی ٹکٹ بک کر چکا تھا جب مجھے ریاض سے اپروول ابھی تک نہیں آئی تھی تو میں جدہ میں چلا گیا تو جدہ میں جاتے ہی انہوں نے سب ڈاکومنٹس میرے دیکھ کر تو مجھے بول دیا کہ آپ کے کفیل سپونسر وہ آئیں تو پھر ویزا دیں گے تو ٹکٹ تو میری ہوئی ہوئی تھی تو پھر میں نے واپسی آ کر گسے میں جو واپسی کی ٹکٹ تھی وہ بھی میں نے کینسل کر دی تھی تو یہاں کی الجزیرہ ائرلین کی میری ٹکٹر تھی پہلے تو میں یہاں الجزیرہ ائرلین پر آیا ہوں جدہ میں جدہ میں آیا ہوں تو سب میرے ڈاکومنٹس میں نے پورے کر لیا تھے جیسے کہ ہوتل بکنگ ان سورش اور ریٹان ٹکٹ ہو گئی سب ڈیپر میرے پاس موجود تھے تو یہاں سے مجھے اور خاص بات یہ ہے کہ اریجنل آپ نے اکامہ ساتھ میں لانا ہے اگر آپ کے پاس اریجنل اکامہ ہے تو آپ کو انٹری مل جائے گی اور آپ کے پاس ری انٹری کا پیپر بھی ہونا چاہیے کہ اس پہ اکسپیری ڈیٹ لازمی ہو یہ شور کر لیں کہ اس پہ ری انٹری کی ڈیٹ لازمی ہو شور کر لیں وہ پیپر لازمی دیکھتے ہیں تو وہاں سے میں ائرپورٹ سے آیا جدہ سے تو وہاں سے انہوں نے سب پوچھا میرے سے جو انہوں نے مکمل اپنی تحقیقات کی تحقیقات کرنے کے بعد پھر مجھے وہاں سے بورڈنگ مل گئی وہاں سے بورڈنگ ملی میں وہاں سے قویت کیا قویت میں پانچ گھنٹے کا لے ہوئر تھا اس کے بعد میں کیرو ائرپورٹ پہ آیا سپنگس نام ہے میرے خیال میں ائرپورٹ کا تو وہاں ائرپورٹ پہ آیا تو ایک سائیڈ پہ ایک کاؤنٹر بنا ہوئے ہے جہاں سے آپ کو ویزا انٹری فیس کی ٹکٹ ملتی ہے جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ سکرین پر بھی لگی ہوئی ہے سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ سکرین پر آ رہی ہے تو یہ انہوں نے مجھے پچیس ڈالر کی دی آپ ڈالر میں لے کر ہی آئیں یہاں پر ڈالر لیں گے تو ڈالر کے علاوہ نہیں لیں گے تو آپ ڈالر لے کر آئیں پچیس ڈالر کی وہ ٹکٹ ملی اور پھر میں ویزا کاؤنٹر پہ گیا ویزا آفیسر کے پاس اس نے میرے پس سے مکمل سوالات پوچھے جو جو سوال پوچھے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اس نے میرا اکامہ دیکھا پھر انٹری دیکھی اور اس نے تحقیقات کی کہ آئے کہ سعودی ریزیڈنٹ یا سعودی اکامہ پہ انٹری ہے یا نہیں ہے پھر اس نے میرے پسے مکمل شوامانی دیکھی شوامانی کریڈٹ کارڈ اور اس کے علاوہ انٹری ایکسپیری ڈیٹ مکمل جو جدہ میں وہ دیکھے وہی پیپر یہاں پہ دیکھے وہ دیکھے پھر مجھے سٹیمپ کر دیا میرے پاسپورٹ پر سٹیمپ لگا دیا وہ سٹیکر بھی لگا دیا جو سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں آپ اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ کتنے دن کی یہاں سٹی ہے آپ کا تو میرا سات دن کا سٹی ہے کیونکہ میں سیون اکتوبر کو یہاں پہنچا ہوں رات کے بارہ بجے پہنچا تھا بارہ سے پہلے ہی سات اکتوبر میں تو یارہ پندرہ پہ پہنچا آیا تھا میں تو وہ سات میں ہی شمار ہوگی سات کو میں پہنچا تھا تو تیرہ تاریخ کو میری ریٹرن ٹکٹ ہے تو یہ سرپرائز ہوگا کہ ریٹرن ٹکٹ کہاں کی ہے تو دیکھتے رہیے لازمی فلائٹ آپ وہ چوائز کریں جیسے جزیرہ لیڈے ایرار ایڈیا ہے جو کئی سٹی والے وہ ایرلائنز آپ سیلیکٹ کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانے دیں آپ کو وہاں سے فلائن آسی یا کسی اور فلائٹ پہ تو یہ میرا اکسپیرنس نہیں ہے الجزیرہ کا میرا اکسپیرنس تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس کے علاوہ میرا سہخص کا معنی تھا جو کہتے ہیں کہ چھوٹے اکامے پہ انٹری نہیں ملتی میں خود بزارتے خود سہخص کے اکامے پہ آ چکا ہوں ادھر آپ کے سامنے اب یہ گیزہ میں کھڑا ہوں گیزہ پیرامیٹس میں کھڑا ہوں گیزہ پیرامیٹس میں کھڑا ہوں گیزہ پیرامیٹس میں کھڑا ہوں یہ دکھیں اکمل تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے کوشش کریں کہ کوئی سٹی آور سٹی والی لینے جائے سکے جزیرہ ایر لینے ایر آری بھی آیا ہے اور کوئی فلائٹ ہے تو اسی پہ آئیں یہ مکمل تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی ہے اور کچھ معلومات کے ضرورت ہو تو مجھے کمیٹس باکس میں کمیٹس کریں یا میل کریں انشاءاللہ میں آپ کی مکمل رہنمائی کروں گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ کھنم شکریہ